اسلام علیکم آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں پیاز کا انسٹنٹ آجار اور اس کے لیے نہ ہی ہمیں دھوپ کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں گیس کی یہ آپ بارہ بہینوں میں کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں اور بہت مزیدار اور ڈیلیشیس سے بن کے ریڈی ہو جاتا ہے سب دو منٹ لگتے ہیں اس کو بنانے میں اور آپ اسے بریانی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ سردی گرمی ہر طرح کے موسم میں استعمال کر سکتے ہیں اور جلدی سے بن کے ریڈی ہو جاتا ہے ویڈیو چھے لگے تو لائک کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا یہاں پر میں نے لیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا اور اس طرح میں نے اسے سلائسیز میں کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر لوں گی ایک باول اس کے اندر میں نے انہیں ٹرانسفر کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے کچھ مسالے سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے کٹی ہوئی لال مر اور اس کے ساتھ ہی میں نے حسبے ضرورت نمک استعمال کیا یہاں پر ویسے میں نے ہاف ٹی سپون نمک استعمال کیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے کلونجی آپ کلونجی زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ خوبصورت لگتا ہے اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے ڈالیا یہاں پر سونف اس کو میں نے باریک باریک تھوڑا سا کوٹ لیا تھا ٹھیک ہے دردرا سا میں نے اسے کوٹ لیا تھا یہ میں نے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور ایک سے ت تین ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر سرسوں کے ٹیل کے ایڈ کر دینا ہے اس سے بلکل اچار جیسا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی مزیدار اور بلکل اچار جیسی خوشبو ہوتے جیسے ہم لوگ اچار کھاتے ہیں گھروں میں بلکل اس کی ویسی خوشبو ہوتی ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کریں گے ویڈیو میں بنے رہیے گا اور یہاں پہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا گول دھنیا یہ میں نے باریک پس لیا تھا یہ تقریباً میں نے اس میں تین سے دو چھٹکی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے تقریباً ہاف ٹی سپون بنتا ہے یہ اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور یہاں سب سے زیادہ مین انگریڈیٹ ہے لیمو کا رس اور یہ یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون اس سے اس کے اندر کھٹاس آ جائے گی اور بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور یہاں پر ہ ہمارا انسٹنٹ پیاز کا اچار بن کے ریڈی ہو گئے اب اسے کر لیں گے ڈی شاؤٹ اور لیجئے ہمارا مزیدار سا انسٹنٹ پیاز کا اچار بن کے ریڈی ہو گئے آپ اسے بریانی چپاتی ابلے وے چاولوں کے ساتھ تو یہ بہت ہی زبردست اور اچھا لگتا ہے اور یہ تھی میری آج کی انسٹنٹ پیاز کے اچار کی ریسی بھی امید ہے آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگی ہوگی ویڈیو چھ لگے تو لائک کیجئے گا چینل پر پہلی بارہ ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھریے گا اب نہ بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ